سب کا سوابت کرتا ہوں ایک بار پھر اسے ایک اور نئی ویڈیو میں تو آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ میری ٹوریس سکول کی فیفت کانسلنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ سکول آف ایمننس کی جو کانسلنگ کی وہ بھی ختم ہو چکی ہے تو آپ سب بھی کہ کافی سارے کمنٹس آ رہے ہیں سکول آف ایمننس کی ایڈومیشن کے بارے میں یا پھر میری ٹوریس کی نیکس کانسلنگ کے بارے میں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم دونوں میری ٹوریس کے بارے میں بھی اور سکول آف ایمننس کے بارے میں بھی بات کریں گے جو آپ کے کمنٹس ہیں یا جو آپ کے کوشن ڈاؤٹس ہیں اس کو لیے کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے میری ٹوریس سکول کے بارے میں تو میری ٹوریس سکول کے لیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کانسلنگ ختم ہو چکی ہے میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ویکنٹ سیٹ سے وہ کتنی رہ گئی ہیں تو ابھی بھی میری ٹوریس سکول میں جو سیٹیں ہیں وہ ویکنٹ ہیں تو آپ سبی کے من میں کوشن ہیں کہ کیا سکس کانسلنگ ہوگی یا نہیں ہوگی اور کب ہوگی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب کانسلنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو سرونٹ کانسلنگ میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ میری ٹوریس سکول میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی جو سیٹ ہے وہ کنفرم کرواتے ہیں اس کے بعد جو سکول کی طرف سے ان کو جو دیٹیلز یہ اڈمیشن فارم ہے وہ کھل کروائی جاتی ہے ان کو ٹائم دیا جاتا ہے وہ سارا سمان لے کے اپنے سکول میں آتے ہیں اور پلاسز شروع ہو جاتی ہے بٹ ان میں سے کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کانسلنگ میں سیٹ تو لے لیتے ہیں بٹ گھر میں جا کے کچھ فیملی پرولومز کے قرارن یا کچھ اور بھی ریزنز ہوتے ہیں جس کے قرارن وہ میریٹوری سکول میں جا کے اپنی جو سیٹ ہے وہ کنفرم نہیں کرواتے ہیں جس کے قرارن وہاں پہ جو سیٹ ہے وہ ویکنڈ رہ جاتی تھے اس کے بعد کیا پسیس ہوتا ہے کہ جو سیٹیں ویکنڈ رہ گئے ہیں اور جو سکول ہوتے ہیں جو میریٹوری سکول ہیں ان کی طرف سے ڈپارٹمنٹ کو یعنی کی ایسی ایٹی چنڈیگڑ کو ساری سیل سے وہ بیجنی پڑتی ہے کہ کتنے سیٹیں نے اڈمیشن لینے کے بعد سیٹ کنفرم کر لی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں ان کو ریپورٹ بیجنی ہوتی ہے کہ ان کے سکول میں ابھی ٹوٹل کتنی سیٹ جو ہیں وہ فل ہو چکی ہیں اور کتنی سیٹ جو ہیں وہ ویکنڈ ہے اس کے بعد سب اسکول کی طرف سے چنڈیگڑ کو ساری ڈیٹیلز بیجے جاتی ہے ساری ڈیٹیلز بیجنے کے بعد وہاں پہ جا کے وہ چنڈیگڑ میں ساری سیٹیں جو ہیں وہ کنسولیڈیٹ کر دی جاتی ہیں تو اس بار جو سیٹیں ہیں وہ ویکنڈ ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو سیٹیں ہیں ریزرو کیاٹیگری میں تھے ان کو ڈیمرز کر دیا گیا ہے یعنی کی جیسے وومن ہاؤس آرڈ میں کافی ساری سیٹیں تھے پرائیوٹ کیاٹیگری میں کچھ سیٹیں تھے ان سب کو ڈیزرو کر کے اوپن کیاٹیگری میں سیٹوں کو مرز کر دیا گیا تھا تو جس کی قارن کافی ساری سیٹیں تھے وہ اوپن کیاٹیگری میں آ گئی تھے تو اس کانسولینگ میں کافی سارے سٹوڈنڈ ایسے بھی تھے جن کو کانسولینگ کا پتہ نہیں چلا یا پھر کچھ سٹوڈنٹس نے سکول فیمنیس میں اڈیویشن لی تھی ان کے قارن ان کی اڈیویشن نہیں ہو پائی ہے تو اس لیے جو سیٹیں ہیں وہ ویکنڈ رہ گئے ہیں تو دیکھیں ابھی سیٹس کانسولینگ ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ سارا پساج ہوگا وہ ساری سیٹیں گا سولیڈیٹ ہونے کے بعد کنفرم ہوگا تو جب سیٹیں گا سولیڈیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد دپارٹمنٹ کی طرح سے گن لگے گا یہ سیٹیں فیل کرنی ہے تو سٹس کانسولینگ جو ہے وہ کروائے جائے گی اور شور ہے کہ جو میریٹ ہے اس کو پھر سے ڈاؤن کیا جائے گا اور جن سٹوڈنٹس کو پہلی کانسولینگ میں چانس دیا گیا ہے ان کو شاید می بھی چانس نہ دیا جائے جنہوں نے سیٹ کو الوڈ کروا لیا تھا بٹر اڈمیشن کے لیے نہیں گئے تھے اب یہاں پہ کچھ بات آتی ہے کچھ سٹوڈنٹ کو سکول او فیمنیس میں اڈمیشن ملی تھی بٹ وہ میریٹورس میں جانا جاتے ہیں تو اس کا ایک سلوشن تو یہ ہے کہ آپ کو سکول او فیمنیس سے اپنا نام جو ہے وہ کٹوانا پڑے گا اس کے بعد یہ آپ کی میریٹورس سکول میں اڈمیشن ہوگی تو کہ جب میریٹورس کی کانسلنگ ہوتی ہے وہاں پہ پروپر سوفٹر میں شو ہوتا ہے کہ آپ نے سکول او فیمنیس میں اڈمیشن لیے ہے یا نہیں لی ہے تو وہ جب آپ اپنی کینسل کروائیں گے تب ہی آپ کو میریٹورس سکول میں سیٹ آلوٹ اپ ہوگی اسی طرح سکول او فیمنیس میں ہے کہ اگر آپ میریٹورس سکول صورESCO سے سکول او فیمنیس میں جائیں گے وہاں پہ بھی سوفٹر میں آپ کو شو ہوگا میں اپنے اڈمیشن لی ہوئی ہے تو آپ کا میٹورز میں سیٹ کینسل کروانے پڑے گی پھر ہی آپ کو سکول فیمنیس میں سیٹ ملے گی تو ابھی ہم بات کرتے ہیں سکول فیمنیس کے بارے میں تو دیکھیں سکول فیمنیس میں ابھی کیونکہ جو سکول لیول کی ڈیٹیل ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے تو کن سکول میں سیٹس ویکنڈ ہے یا نہیں ویکنڈ ہے وہ سکول والوں کو ہی پتا ہے اور اگر آپ سکول فیمنیس میں اڈمیشن لینا جاتے ہیں تو جو بھی سکول فیمنیس ہے وہاں پہ آپ پرسنل جا کر وہاں کے پرنسپل سے آپ ملیے اگر وہاں پہ سیٹ ہے تو آپ وہاں پہ اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا پیساز بتائیں گے کے کیا اڈمیشن وہاں پہ ابھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے یا اس کے لئے کیا پرساز ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے کیونکہ دپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سکول فیمنیس میں جتنی بھی سیٹیں ویکنڈ ہیں چھے ہزار کے لگوک سیٹیں کھالی تھی ان کو فل کیا جائے تو اب کتنی سیٹیں فل ہو چکی ہیں کتنی سیٹیں رہ چکی ہیں وہ سکول لیول پر ہی سارا پساس ہوتا ہے سکول آف امنیس کا جبکہ میں تو اس سکول کا پساس الگ ہے ان کی سیٹوں کے بارے میں تو مجھے پتا چل جاتا ہے بھر سکول آف امنیس کی سیٹوں کے بارے میں سکول لیول پر ہی ہونے کے قارن مجھے پورے پنجاب میں 118 سکولوں کی انفرمیشن جو سے وہ نہیں بدا چل جاتا چل پاتی ہے تو اس لئے سکول آف امنیس میڈ مشہ لینے نہیں ہے تو آپ کو سکول سے جا کے کنفرم کرنا پڑے گا میرے تو اس کی سکس کانسلنگ جب بھی آئے گی تو میں آپ کو شور ہے پہلے ہی اپڈیٹ کر دوں گا کہ آپ کی جو سکس کانسلنگ ہے وہ ہونے والی ہیں تو کتنی میرے ڈاؤن جائے گی وہ اب ڈپینڈ کرے گا کتنی سیٹیں ہیں اور کتنے سٹوڈنٹس کو وہ اب دوارہ سے لیتے ہیں اس کے بعد ہی کنفرم ہو پائے گا تو اس کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا سرک کانسلنگ کے بارے میں تو ابھی سیٹیں جو ہیں وہ جیسے کانسلنگ ختم ہوئی ہے سیچڈے کو کانسلنگ ختم ہوئی تھی تو سٹوڈنٹس کو دو یا تین دن کا سمیے دیا جاتا ہے یعنی کی سووار منگلوار پودوار تین دن کا سمیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹ بعد ہی وہ ویکنڈ سیٹ شو کرتے ہیں تو اس لیے ابھی آپ نیسٹ ویپ تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا باقی جو مجھے اپ ڈیٹ پتا چلے گی میں آپ کو بتا دوں گا باقی اسی طرح سے چینل کے ساتھ بنے رہے گا اپنا پیار دکھاتے رہی ہے ہمارے چینل کو جلدی ملے گے کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ تو جلدی ہی ہماری سکولرشپ کے بارے میں کافی ساری جو ویڈیو سے وہ آنے والی ہے اگر آپ بھی سکولرشپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو چینل کے ساتھ بنے رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ جو جانکاری وہ ملتی رہی ہے چلی آج کس ویڈیو کو یہی ختم کروں گا جلدی ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی جائن